بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب جتنی علماء سب سے بڑا continuity کا ایشی ہوتا ہے یعنی کہ ایک بندہ جب تک time اس بزنس کو دے گا وہ چلے گا جب وہ بندہ خود expire ہوگا death ہو جاتی ہے یا پھر کام نہیں کر سکتا تو بزنس بھی اسی طرح رک جائے گا اس کی continuity نہیں ہے chances of fraud تو اس میں chances of fraud جو ہے مطلب اس لحاظ سے ہو سکتے ہیں کہ record maintain نہیں ہوتا تو جو بھی وہ اگر اس نے کوئی اپنا worker وغیرہ رکھا ہوا ہے تو وہ اس میں بے ایمانی کر سکتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا سٹینڈریٹ نہیں ہے جو transaction کا record پاسکے یا کچھ ایسا ہے یعنی کہ fraud کے chances ہیں اگر وہ اپنا کوئی helper کے طور پر رکھ لیتا ہے تو اس کو جو ہے نقصان ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پر expansion difficulty کہ بندے کے پاس اتنا capital نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ expand کرے اگر expand کرتا بھی ہے تو limited ہوتا ہے مطلب چھ مینے سال کے بعد کچھ لاکھ ڈی لاکھ اس میں expand کر دے گا دو لاکھ کر دے گا پانچ لاکھ کر دے گا جو بڑے بزنس ہوتے ہیں وہ دنوں میں اتنا زیادہ اس کو expand کر لیتے ہیں یعنی کہ وہ نئے unit بنا لیتے ہیں نئی departments open کر لیتے ہیں تو جبکہ single man old جو ہے بزنس اس سے یہ possible نہیں lack of advertisement یعنی کہ جو بزنس کر رہا ہے بھلی جتنی بھی اس کے اچھی product ہے جتنی بھی اچھی services ہیں وہ اس کی advertisement نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے resources نہیں ہیں کہ وہ اس کی marketing کرے اور اس کے advertising extra expenditure اور جب تک آپ advertising نہیں کرتے ultimately آپ کو اتنا زیادہ return نہیں ملتا lack of capital ایک بندے کے بعد جتنے بھی assets ہوں گے تو کتنے ہوں گے بہت limited ہوتے ہیں اس لیہاں سے ایک بندے کا capital اتنا زیادہ نہیں تو وہ بزنس کو اتنے اچھے طریقے سے پرموٹ نہیں کر سکتا ہے اتنا اس کو اچھے طریقے سے establish نہیں کر سکتا ہے تو یہ میشہ problem رہتا ہے lack of capital اور جو personal relatives ہوتے ہیں ان کے بھی capacities نہیں زیادہ نہیں ہوتی تو وہ بھی اتنے زیادہ اس کی help نہیں کر سکتے lack of inspection and audit چونکہ یہ sole proprietorship کے لیے کوئی audit کروانے لازمی نہیں ہے اس لیے audit بھی نہیں ہوتا اور کئی چیزیں جو ہے وہ اندر کے اندر ہی رہ جاتی ہیں اور نقصان بھی ہوتا ہے اور ultimately inspection اور audit نہ ہونے کی وجہ سے کئی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو بھی نہیں پتا ہوتا اور اس سے نقصان ہوتا ہے ultimately lack of innovation یہاں پہ بندے کی capacity بھی limited ہوتی ہے time business کو دینے کے لیے بھی limited time ہوتا ہے تو وہ business کو innovate نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اس سے ہی اپنا روزگار کمانا ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور وہ پھر اتنا time اگر expansion کی طرف یا innovation کی طرف دے گا تو پھر اس کا business جو ہے وہ run نہیں ہوگا لہٰذا وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے یعنی کہ جو business set up کیا ہوا ہے اسی کو لے کے چلے گا اور بہت کم time spare کر سکتا ہے اس کو innovate کرنے کے لیے اس کے لابے lack of public confidence چونکہ بندہ ایک اکیلا ہی ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے ساتھ کسی وقت بھی ups and down ہو سکتے ہیں تو لوگوں کے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہوتا ہے اس لیے لوگ اتنا اس کو نا تو جب borrowing کی بات آتی ہے تو اتنا اس کو financing کا بھی problem رہتا ہے کیونکہ لوگ اعتماد نہیں کرتے اور کوئی پتا نہیں ہوتا کہ کس وقت ایک individual اس سے جب نہیں رہے گا تو پھر اس کے جتنے بھی financing وہ کر سکتے ہیں یا loan دیتے ہیں وہ risk پہ ہوگا اس کے بعد ہے lack of skilled person چونکہ وہ خود بندہ جس کا جو بزنس کار رہا ہے وہ on job تو سیکھے گا لیکن اس کے اندر کوئی professional skill نہیں ہوتی ہے اس نے کوئی اس کو اتنا develop نہیں کیا ہوتا اپنی personality کیونکہ اس طرح کے بزنس کو tackle کر سکے اس کے لابے management کا بھی problem ہوتا ہے کیونکہ بڑی companies جو ہوتی ہیں وہ flourishes وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑے expert business manager ہوتے ہیں لیکن جبکہ sole proprietorship کی بات کی جائے تو business management اتنی اس کے پاس نہیں ہوتی جس سے ultimately management کی ایک problem رہتا ہے اور کئی سالے challenges پہ اچھا ریسیاں نہیں ہو پاتا اور ultimately آگے چل کے جا کے نقصان ہوتا ہے اس کے لابے much strain on health جو صحت پہ کافی نقصان ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی individual ہے اس نے سارے کے سارے کام نمیٹانے اور اپنے business کو بھی time دینا ہے تو ultimately اس پہ زیادہ محنط کرنے کی وجہ سے اس کی health پہ negative effect پڑتا ہے اس کے لابے not durable ایک بزنیس اتنا ڈیوریبل نہیں ہے اس کے existence کے لحاظ سے اور ایک individual کی life risk ہونے کی وجہ سے business اتنا مضبوط نہیں ہے اس کے لابے permanent existence کی نہیں ہے کیونکہ ایک individual کے ساتھ لنک ہے اگر وہ اچھے طریقے سے manage کر کے وہ اپنے ورسا میں سے ایک کو business دے دے گا اور اس کے اچھی طریقے سے تقسیم کر جائے گا تو شاید وہ survive کر جائے ایک آدھی نسل تک otherwise وہ ختم نہیں ہو جاتا ہے اس کے لابے risk of careless ڈرائنس ہے جو بھی کسی کے business ہوتا ہے جب بھی اس کو ضرورت ہوتی تو وہ اس business میں سے لیتا رہتا ہے تو جب ایک individual کی ضروریات ہمیشہ زیادہ ہی رہتی ہیں اور means یعنی کہ جو resources ہیں وہ ہمیشہ limited ہوتے ہیں skills ہوتے ہیں تو جب آپ کے اپنے پاس ساری چیزیں control میں ہیں تو آپ ان کو بیجا اسمال کرتے ہیں اور جو بھی چیز کی ضرورت پڑتے ہیں اس میں سے لیتا رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے business expansion کی بجائے extract ہو رہا ہو اس کے لابے risk of loss بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایک individual کی capacity کے لحاظ سے اس بندے کے پاس skill بھی نہیں ہے اور اس بندے کے اندر اتنی وہ نہ تو دوسرا کوئی ہے کہ جو اس کا loss ہوگا تو وہ bear کرے گا سارے کا سارا اسی کے اوپر ہوگا تو risk ہے اور loss ہونے کا limit ہے جو ہے زیادہ chance ہوتا ہے اور individual کی تھوڑی سی negligence بھی سارا رسک اسی کے اوپر ہوتا ہے تو ultimately یہ بھی کچھ لوگ جو ہے یہ لے کے دل پر گھبرا جاتے ہیں اور tension لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے last ہونے کے chances اور بھی بڑھ جاتے ہیں unlimited liability اس لحاظ سے ہے کہ اگر فرم ہوگی جائنٹ سٹاک کمپنی ہوگی جس کے بعد جسنے شہد ہیں وہ شہد تو ڈوب سکتے ہیں لیکن سارے کے سارے اس کے گھر کے اساس سے یا اس کے اپنی جو جہداد ہے وہ اس میں کوئی بھی آگے کلیم نہیں کر سکتا ہے جبکہ soul proprietorship میں یہ سب سے بڑا ڈراب ہے کہ اس کی جو liability unlimited ہے جب اس کی business sale ہو کے لوگوں کے جو لون وغیرہ پورے نہیں ہوگے تو اس کی personal possession پہ بھی in detail we can we come to the point that despite the above disadvantage sold proprietorship is an important form of good business organization this is due to the fact that its formation is very easy and due to the unlimited liability the owner takes great care and interest in the business because in case of loss he is personally responsible as he enjoy entire profit this factor also encourages him to work with great efficiency with promotes بزنس تو مطلب بہت سارے جو ہے ڈرابیکس ہونے کے باوجود جو فائدے ہیں اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں خود آپ کا اپنا پروفیٹ ہے پرسنل ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے سکل بڑھ جاتی ہے میرے میں ڈیسین جلدی تک پاتے ہیں اور الٹی میٹلی آپ کا اپنا روزگار ہوتا ہے کسی جگہ پہ آپ کو کہیں آنا جانے نہیں پڑتا ہے کنوینیس ہوتی آپ کے لیے اور آپ اپنے ہی باس ہیں کوئی آپ کے اوپر رو پریشر نہیں آتا تو بڑھ سکسیس فول ہے اور دن بہ دن یہ رجحان لوگوں میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لیے جاتا دے جو خدا